سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بار پھر کرناٹکہ میں اپنی صاحب ایمان و غیرت مند اور بہادر بچیوں کو مبارک بات دینے اور انکرش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو حجاب کے مسئلے پر پوری استقامت کے ساتھ اپنے صحیح موقف پر قائم ہیں جو شریعت کے بھی مطابق ہے اور ملکی قانون کے بھی مطابق ہیں خاص طور پر میں اس بہادر بچی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جس نے ایک بہت بڑی بھیڑ گنڈوں کی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کے اشتعال انگیز نعرے لگا رہی تھی نہ صرف یہ کہ اس نے بڑی حمد کے ساتھ تنہا کا مقابلہ کیا بلکہ اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر کا ایمان افروض نعرہ بھی بلند آواز میں لگایا شاباش ہے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور تمہارا جیسا ایمان اور ہمت پوری قوم کی بیٹیوں کو عطا کرے کہ تم شریعت کی بھی حفاظت کرو اور اپنے دیش کے سمیدان کی بھی حفاظت کرو آج میں نے مجھے جو اجتلاعات ملی کرناٹکہ ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن کی سماعت ہوئی اس کے بارے میں جو تفصیلات مجھے بتائی گئیں ان تفصیلات کی روشنی میں میں کرناٹکہ کے مختلف شہروں کی اپنی عزیز ترین بچیوں اور بیٹیوں سے بہت محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ ابھی فی الحال آپ سڑکوں پر بالکل نہ آئیں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور عضالت کے فیصلے کا انتظار کریں اگر کسی تنظیم سے ہماری ان بچیوں میں سے کسی کا رابطہ ہے تو میں اس تنظیم سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان بچیوں کو یہی صلاح مشورہ دیں کہ فی الحال وہ کسی پروٹیسٹوریشن کو بلکل ملتوی کر دیں اور عضالت کے فیصلے کا انتظار کریں اور اپنی پڑھائی کی جانب بھرپور توجہ دیں اور اس دوران اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رجوع اس سے مدد مانگنے انصاف مانگنے اس سے دعاؤں میں آپ اپنی پوری توجہ لگائیں قلعان مجید میں عورتوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا تذکرہ بہت عجیب و غریب انداز سے کئی مقام پر کیا گیا ہے میں اس وقت وہ تفسیر بیان نہیں کر سکتا لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندیوں کی دعاؤں کی قبولیت اور معجزانہ قبولیت کا تذکرہ بہت خاص طور پر کیا ہے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم خواتین مؤمن خواتین کے بارے میں یہ زبردست تعبیر اختیار فرمائی ہے استعمال فرمائی ہے کہ یہ عورتیں یہ مسلم مؤمن بندیاں ساری دنیا کے ایمان والوں کے لئے ایک نمونے ایک مثال اور ایک آئیڈیل کے حیثیت رکھتی ہیں ضرب اللہ مسل للذین آمنوا یہ جو نمونے ہیں یہ دو کردار بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مرضوں کے نہیں ہیں دونوں عرضوں کے ہیں تو اس وقت آپ دعاؤں میں بہت زیادہ توجہ کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور عدالت سے ایک منصفانہ صحیح فیصلہ صادر ہوگا جس سے پورے ملک میں حق و انصاف کو پسند کرنے والے لوگ سرخرو ہوں گے ہم سب کی دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ